موسیقی کیا ہی اچھا ہو اگر گھر میں موجود کچھ ہی چیزوں کے ساتھ جو ہر ایک گھر میں موجود ہوتی ہیں ہم اپنے فیس کو وائٹ کر سکتے ہیں ایک ایسی ٹپ بنا سکتے ہیں جو کہ نہ صرف ہماری سکن کی سکربنگ کرے گی کلنسنگ کرے گی اور ساتھ ہی ایزا موسٹرائزر ایزا سرم بھی کام کرے گی کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف تین چیزوں جو کہ آپ کے کچن میں موجود ہوگی ان کو مکس کر لینا ہے فیس پہ رات کو سونے سے پہلے اپلائے کر لینا ہے Welcome back to my channel ایزا بیوٹی وائٹ کیسے آپ سب لوگ جیسے کہ آج کی ویڈیو میں بہت ہی آسان سی ٹپ بتانے والی ہوں اس آسان سی ٹپ کو کیسے آپ کو آسانی سے بنانا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی جلدی سے آپ بھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ دیں گے بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو ملیں گی میری افیکٹیو سی ویڈیوز آن ٹائم تو اس کو بنانے کے لیے فرسٹ اف آل جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ہے سالٹ نمک جو گھر میں کھانے میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں چاہی ہوگا یہ نہیں ہمیں نورمل ہی چاہی ہوگی جو کہ گھر میں یوز ہوتی ہے لیکن اس کو ہم ہلکا سا پیس لیں گے ہلکا سا پیس لیں گے بہت زیادہ پاورڈا نہیں بنائیں گے ہلکا ہلکا ہم اس کو پیس کے اس فارم میں لے آئیں گے اور پھر جو ٹھرڈ چیز ہمیں چاہی ہوگی وہ ہوگی کسٹوری ہلدی جب ہی کسٹوری ہلدی کا استعمال کیا آپ کو بتایا کہ آپ نیچرل والی ہلدی لے گھر میں پیس کے یوز کریں ٹیپس کے لیے تو بہت زیادہ افیکٹیو رہتی ہے جو بزاری ہلدی ہوتی ہے اس کا صرف کلر آتا ہے ٹیون کی جیلو ساپ کا کلر ہو جاتا ہے جو کہ بہت برا لگتا ہے سو تھوڑی سی محنت کریں گھر میں کسٹوری ہلدی خود پیس لیں گھر میں خود پنساری کی دکان سے لے کے کسٹوری ہلدی پیس لیں گے پاورڈر بنا لیں گے یا اس سے پاورڈر بنوا لیں پنساری سے تو بہت زیادہ عرصے چل جاتی ہے اور بہت افیکٹیو رہتی ہے جو چیز ہم یوز کرنے والے ہیں اس کا پیسٹ بنانے کے لیے وہ ہے ہمارے پاس آلیو آئل آلیو آئل ہم یوز کریں گے ایکسٹر ورجن آلیو آئل کسی بھی اچھی کمپنی کا میرے پاس یہ ہے یہ یوز ہوتا ہے فور سکن سو آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا لے کے یوز کر سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ کو چاہیے گا ایک بول جس میں آپ ایڈ کریں گے جس میں آپ ایڈ کریں گے 1 تی سپون آف شوگر جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے پیس لینی ہے پھر ہم اتنی ہی کونٹیٹی میں ایڈ کریں گے سالٹ کا پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 پنچ آف ٹرمریک تھوڑی سی ہم اس میں ہلدی ایڈ کریں گے زیادہ ایڈ نہیں کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آلیو آئل جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اس میں ایڈ کریں گے آلیو آ Isn'terl練 ہر ایڈ کریں گے کہ اچھی طرح سے اس کا بن جائے ایک پیس اس طرح کا یہ مکس بن جائے گا خاصت نہیں 10 منٹ کے لئے رکھتے ہیں ہر چیز اچھی طرح سے اسے میں مکس ہو جائے گی 10 منٹ اپنے جیسا کہ میں نے بتایا اس کو رکھ دینا ہے پھر آپ کو اسے اپنی سکن پر کرنا ہے اپلائے اس طرح کر کے آپ اچھی طرح سے اس کو اپنی سکن پر اپلائے کریں گے یہ ایک پیسٹ اس طرح کا بن جائے گا جس کو آپ نے لگا کے اچھی طرح سے دو منٹ کے لئے مساج کرنا ہے اپنی سکن کے اوپر تھوڑا میسی ہوگا کیونکہ یہ شیوگر اور یہ جو سالٹ ہوگا یہ نیچے گرے گا آپ اس کو ہاتھوں پاؤں سکن فیس کی کہیں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے اس طرح آپ اس کو سکربنگ کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دو منٹ تک اچھی طرح سے اگر آپ کی اکنی پرون سکن ہے آپ اس کو یوز نہ کریں اگر آپ کی سکن آئلی ہے تب بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آئل فوراں سے آپ کی سکن میں پینیٹریٹ ہو جاتا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے مساج کرتے رہیں گے دو منٹ کے لیے اینڈ آفٹر ٹو منٹس یہ سارا جو شیوگر اور یہ سب کچھ ہوگا یہ گر جائے گا صرف جو آئل ہوگا وہ آپ کی سکن پر رہ جائے گا جو کہ تھوڑی دیر میں مساج سے ایبزورب ہو جائے گا زیادہ دبا کے سخت ہاتھوں سے مساج نہیں کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے مساج کرنے کے بعد آپ اسی طرح سے سو جائیں گے آئل کو سکن پر لگا رہنے دیجئے اینڈ نیکس ڈے آپ کسی بھی اچھے فیس واش سے سکن کو واش کر دیجئے بلیو می کچھ ہی دنوں میں سکن کا کلر فیر ہونا شروع ہو جائے گا پرسنلی میں نے یہ ویڈیو ایک مارننگ شو میں دیکھی تھی تب مجھے بھی لگا تھا کہ ہاو اسی پاسیبل کے ان چیزوں سے آپ کا کلر فیر ہو جائیں لیکن بلیو می جب میں خود ٹرائے کی ہے تو کافی اچھا ریزلٹ ملا ہے سو ای ہوب میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے شیئر کیجئے اینڈ تینکس الوٹ فور واشنگ ملتے آپ نے نیکسٹ ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ اینڈ تیک کیر موسیقی